موسیقی کشف فانڈیشن کے زیرے اعتمام مقابلہ ناتخوانی محافل نات جذبہ حلب الوطنی میں اضافہ کا باعث بنتی ہے کشف فانڈیشن کے زیرے اعتمام مقابلہ ناتخوانی منقض ہوا اس پر نو تقریب میں کشف فانڈیشن سے منسلک کم آمدنی والے گھرانے کے بچے اور بچوں نے بھرپور حصہ لیا موسیقی 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 اگے سرگار کے پاس اللہ ہوں 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 مغیرہ بے جس نے تجھ کو حمدن مغیرہ بے جس نے تجھ کو حمدن اس تقریب کے انعقاد کشف فانڈیشن کے ریجنل منیجر علی آتیف ایریا منیجر زبیدہ جھانگیر ندیم ثانی فرہان شکور اور برانچ منیجر وحاب ازغر کامران کررالتنین نے کیا اس تقریب کے مہمان خصوصی ٹاؤن ایڈمنسٹیٹر نومان ارشد اور لانڈی کے ایم پی خالد احمد تھے جنہوں نے مقابلہ ناتخوانی میں اول دوئیم اور سوئیم آنے والے بچے بچیوں میں کیش انعامات بھی تقسیم کیے تقریب تقسیم انعامات سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ایم پی اے خالد احمد نے کشف اسٹاف سے کہا کہ محفل نات جذبہ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کا باعث بندی ہے دور حاضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائیں انہوں نے مزید کہا کہ موسین انسانیت کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام کرنے سے پور امن معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے اس موقع پر پاکستان میں غربت دہشتگردی کی خاتمیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں ادارے کے سٹاف نے بتایا کہ ادارہ کم آمدنی والے گھرانوں کی بہتری کا خواہ ہے اور ایسی تقریب کا انعقاد جاری رکھے گا کیونکہ اس میں بچوں کے مقابلے کا روجان بڑھتا ہے کشف فانڈیشن نے لانڈی کے چار ہزار سے زائد خواتین کو چھوٹے کرزے بھی دے چکی ہے ایم پی اے لانڈی خالد احمد نے گوڈ نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کر رہے ہیں اور ہو بھی رہا ہے مطلب دوسرے علاقوں میں بھی میری جو اطلاعات ہیں اس کے حساب سے بلدیا وغیرہ میں اور انگی وغیرہ میں لیاقتپاد میں ان ایریاز میں جو زیادہ مطلب جسے کہہ سکتے ہیں جس میں متوسط طبقے کے لوگ جو ہیں وہ غریب غربت زیادہ ہے وہاں یہ لوگ کام کر رہے ہیں اپنا اور یہ ہم تو انہیں پورے سندھ میں ہیں صرف کراچی ہی نہیں بلکہ پورے سندھ میں خوش آمدیت کہتے ہیں کہ پورے سندھ میں کام کریں غربت جو ہے وہ اندرونے سندھ میں بھی ہے پریشانی ہے بھوک ہے فلاس ہے پیروزگاری ہے تو ان سب مسائل کا حل جو ہے وہ یہی چیزیں ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اپنا لونز لے کر اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات پر اور اپنے لیے آپ جو ہے وہ کچھ اس قسم کا جو ہے معاشی طور پر اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکیں اور صرف یہ ہی نہیں کہ کوئی چیز لی ٹھیلا لیا رکشہ لیا یہ تعلیمی اخراجات وغیرہ کوئی بھی کمی جو ہے پورا کرنے کے لیے اور جو جو چیزیں آپ کے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے بردے آزمہ ہونے کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور ہونا چاہیے اس کو پورے سندھ لے پورے پاکستان میں پنجاب میں یہ بہت اچھا چل رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ سندھ میں بھی اسی طریقے سے کامیاب اسی چلے میری جو ہیں تمام نیک خواہشات جو ہیں وہ ان کے پورے ٹیم کے ساتھ ہیں لانڈی ٹون کے ایڈمنسٹیٹر نومان ارشد نے گوڈ نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے چینل کے طرح عوام سے کراچی کے عوام سے لانڈی کے عوام سے بات کر سکوں جہاں تک آپ کے سوال کے جواب ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لانڈی جیسا علاقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں زیادہ تر جو گھرانے ہیں وہ ساڑ گز اور چالیس گز کے گھروں میں رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر اس طریقے سے ان کو کرزہ دیا جائے تو یہ اتنے مہنتی لوگ ہیں کہ اپنی زندگی میں تبدیلیاں لاسکتے ہیں اور جس طرح ابھی آپ نے سنا دو خواتین باجیوں کو ایک بچی کا کہ انہوں نے اپنی کامیابی کی داستان سنائی تو یقیناً اس کامیابی میں جہاں ان کی محنت کا دخل تھا وہیں پر یہ کشف فاؤنڈیشن اگر انہیں اس قابل نہیں سمجھتا ان پر بھروسہ نہیں کرتا اور ان کو کرزہ نہیں دیتا تو شاید آج ان کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں رونما ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کشف فاؤنڈیشن جو اس لحاظ سے قابل مبارک باد ہے کہ انہوں نے لانڈی کے لوگوں کی جو زندگی ہے ان کے سٹیٹس کو بڑھانے میں بہت زیادہ مدد کی کشف فاؤنڈیشن کے ریجنل منیجر علی آتیف نے گوڈ نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کشف فاؤنڈیشن کراچی میں پچھلے چار سالوں میں تیس ہزار سے زیادہ خواتین کو تقریباً ایک عرب روپے سے زائد شوڑے گرزے دے چکا ہے کراچی میں ہم پچھلے چار سال سے کام کر رہے ہیں ہماری اس وقت کراچی میں تقریباً سترہ برانچز ہیں جو ملی ٹاؤن لانڈی ٹاؤن نیو کراچی ٹاؤن لیاکہ دبار ٹاؤن ارنگی ٹاؤن بلدیا ٹاؤن میں موجود ہیں پچھلے چار سال میں ان تیس ہزار خواتین نے کشف سے چھوٹے چھوٹے گرزے لے کے اپنی زندگیاں تبدیل کی ہیں جسا آپ نے آج بھی دیکھا ایسی ہزاروں خواتین کراچی میں ہیں جنہوں نے کشف کے گرزے سے چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کی ہیں اور ان چار سالوں میں انہوں نے اپنے گھر کا نقشہ بدب دیا ہے جن کے گھروں میں شاید پہلے دو وقت کو کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی آج ان کے کاروبار اس پیمانے پر ہیں کہ وہ چار پانچ چھے آٹھ دس لوگوں کو مزید روزگار فرام کر رہے ہیں ان کے کاروبار اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ ان کے کاروبار پر لوگ کام کرتے ہیں انیس سو چینوے میں اور اس سولہ سال کے عرصے میں پورے پاکستان میں کشف نے دیر سو برانچز کے تروں چودہ سال میں دیر سو برانچز کے تروں کشف نے سولہ عرب سے زائد کرزے خواتین کو فرام کی ہیں کوئی سوہ تین لاکھ سے زائد خواتین ہیں جو کشف کی کلائنٹس ہیں جنہوں نے کشف کے ساتھ اپنا ناتہ جوڑا ہے اور اپنی زندگیاں تبدیل کی کشف فانڈیشن کے برانچ منیجر کرلت اور این نے گوڈ نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کے ہم لوگ ابھی تک ٹوٹل تین لاکھ سے زائد یعنی کشف کے اگر بات کرتے ہیں تو خواتین کو ہم مقرضہ دے چکے ہیں اور اسی طرح گرجویلی ہمارے پاس خواتین بڑھتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ کشف وہ ایک مشن کے تحت کام کر رہے ہیں ایک ویجن کے تحت کام کر رہے ہیں اس کا جو سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ وہ خواتین کے لئے کام کر رہے ہیں اور خواتین کو ایسی خواتین کو جو باہنر ہیں باہ صلائیت ہیں ان کو سامنے لے کر آنا انہیں پروڈکٹیو بنانا فیملی کے اندر ان کے ساتھ جو حضرات کام کر رہے ہیں انہوں کو سیکنڈ ہینڈ بنانا جیسے وہ بھی کام کر سکتی ہیں وہ بھی گھر کو پروڈکٹ کر سکتی ہیں پروڈکٹیویٹی میں ان کا ہاتھ آگیا ہے کشف فانڈیشن کے ایریا منیجر لانڈی فران شکون نے گوڈ نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہمارا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے بار جو ہم کرزہ دیتے ہیں وہ ایک سال کے لئے نہیں ہے ہمارا بیسیکلی جو مقصد ہے کہ ایک سال کے لئے ہم جن کو کرزہ دیتے ہیں وہ چھوٹا سا کاروبار شروع کریں پھر دوسرے سال اس سے انکریز کر کے ہم ان کو کرزہ دے ہر سال کچھ انکریمیٹ ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو چینج کرے اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف پیسہ لینا دینا ہمارا مقصد ہے ہمارا مقصد اس کی زندگی میں دوسری چیزیں بھی چینج کرنا جیسے ان کے اندر کانفیڈنس آنا فیصلہ کرنے کی صلاحیت امپروو ہو ان کے گھر کے اندر مردوں کے سامنے ان کی ویلیو بڑے اور سب سے وڑی بات ان کے اندر ایک ماسی شعور پیدا ہو اور اپنے بچوں کو ایجو کے چینجے تعلیم کیے بارے میں ہم کو بتاتے ہیں پھر اس کے لئے وقت او وقت ہمیں پیسہ دینے کے لئے ہم ٹھیٹر پروگرام کرتے ہیں جیسے ناتھونی کا ہم نے پروگرام کیا ہر قسم کا شعور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے تو اجاگر کریں سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے کشب فاؤنڈیشن کو وہ کہتے ہیں کیوں کہتا ہوں پھر میرا میں میں ٹی سی ایف سے تعلق رکھتا ہوں ایک سکول سے تعلق رکھنے کے بعد بھی میرے اندر وہ پڑھنے ناتھ پڑھنے میں وہ ہے یعنی کہ ناتھ پڑھنے میں ناتھ پڑھنے کے لئے کون ویڈن سے بہت اچھا لگ رہا ہم ہم سیکرد نمبر بہا بہت کشی ہو رہی اچھ اکرام ادینہ تلپ فال سکینریہ سکول ابھی یہاں آپ نے ناتھ پڑھی جی کشف فانڈیشن نے لانڈی میں چار ہزار سے زائد خواتین کو چھوٹے کرزے کاروبار کے لئے دے چکی ہے دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ بھی کشف فانڈیشن کی طرح اور بھی فانڈیشن عوام کی خدمت کرتی ہیں کیمرمن جعفر کے ساتھ عمران خان گوڈ نیوز کراچی موسیقی